ذرا بات بھارت اور پاکستان کی بھی آپ کو بتاتے ہیں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے اب کنفرم خبر پچھلے دو بار ہم نے آپ جب خبر بتایتے ہیں ہم نے بتایتے ہیں کہ ہمارے ذراعہ جی دفتر خارجہ سے بتا رہے تھے پاکستان سے جو ذراعہ تھے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن اب تصدیق کے ساتھ یہ خبر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیٹ مذاکرات کے لیے راہموار ہو گئی ہے اگرچہ یہ پولیٹیکل ڈائیلوگ نہیں ہے ریٹین والی ڈائیلوگ ہے یعنی جو ہر سال ہوتی ہے انڈس وارٹر کمشن کے مذاکرات کے حوالے سے تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے دونوں طرف سے مندوبین کون ہوں گے اس کی بھی فرستاب نے آئی ہے اور یہ ساپ کر دیا گیا ہے کہ جناب 28 فروری کو دلی سے واگا کے ذریعے سے پاکستان کے لیے روانہ ہوگا کمشن اور پہلی بار اس کمشن کے اندر خواتین افسر بھی شامل ہوں گی یہ پہلا موقع ہوگا جب خواتین افسر بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گی 28 فروری کو یہ اٹاری سے پاکستان کی روانہ ہوں گے اور چار تاریخ کو یہ واپس آئیں گے دس ارکان پر مشتمل بارتی وفت پاکستان کا دورہ کرنے جا رہا ہے اور جو مکمل طور پر انڈس وارٹر کمشن ہے اس کی یکم مارچ سے تین مارچ کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں میٹنگز ہونی ہیں پاکستان کے اندر اور جل شختی محکمے کے ذمہ داروں کی طرف سے اور دفتر خارجہ جو ہے ان کی طرف سے اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے انویل سالانہ میٹنگ یہ ہوتی ہے پرمنٹ کمشن جو ہے انڈس وارٹر کمشن ان کی اور لاس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ میٹنگز کس طریقے سے ہوئی ہے کن مددوں پر ہوئی تو فیلحال بارت اسلام آباد اور پاکستان اسلام آباد کے اندر یہ میٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور بازاتہ طور پر دونوں جو آفیشلز ہیں انہوں نے اپنی نسٹیں جو ہے وہ سوپ دی ہے پردیب کمار سکسینہ انڈس وارٹر کمشن برائے انڈس وارٹر کمشن فور انڈس وارٹر جو ہے وہ اس کی سربراہی یہاں سے کریں گے اور اس کمشن کے اندر خواتین افسر بھی اس بار شامل ہوں گے جبکہ پاکستان کی طرف سے سعید مہر علی شاہ جو پاکستانی کمشن فور انڈس وارٹر ہے وہ اس کی شرکت وہ وہ سربراہی کریں گے لگاتار وہی پچھلے دو تین بار جب آپ نے نام سنا ہوگا تو انہی کا سنا ہوگا ایجنڈا کے اندر کیا کچھ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے پاکستان کی طرف سے اتراز کیا گیا ہے جی کہیں پاور پروجیکٹ ہوں گیا جو پاور پروجیکٹ ڈوڑا اور کشتبار کے اندر زیر تعمیر ہے اور بارت سرکار کی طرف سے لگاتار اس کی وضاحت دے دی گئی ہے سابقہ میٹنگز کے اندر بھی اور اس بار بھی جو سوال پچھلی بار اٹھائے گئے تھے ان کا تحریری جواب بارت کی طرف سے پہلے بھی سوپ دیا گیا تھا اب بھی ہے اور یہ جو پاور پروجیکٹ جن پر اتراز ہے وہ ہے پکلڈل ایک ہزار میگا وارٹ کا لور کیانی جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس پر ریٹینڈری ہونی ہے 48 میگا وارٹ کا اس پر بھی ہے کیرو 64 میگا وارٹ جو چناب بیس پر بنا ہوا ہے جو مکشنید کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پاور پروجیکٹ ہیں جی ان کو لے کر جو ہے وہ معاملہ تائی نہیں ہو پا رہا ہے پاکستان لگاتا جو ہے وہ اتراز اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معنی جرح کی انڈس وارٹر کمیشن جو دونوں ملکوں کے درمیان 1960 میں دستخط ہوئی تھی اس کے تحت پانی کی تقسیم کاری کا ہے معاملے کو لے کر پاکستان کو کچھ اور اترازات ہے جس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا جب یہ میٹنگ ہوگی اس دن وہ اتراز بھی سامنے آئیں گے لیکن پاکستانی زراعہ کے مطابق کچھ اور اتراز بھی ہیں اس بار جو ڈیم بنانے کا سلسلہ ہے پانی کو روکنے کا سلسلہ ہے اس پر کافی اتراز پاکستان کو ہے لیکن بارت اپنی موقع کو پہلے ہی عالمی بینک کے سامنے بھی پیش کر چکا ہے جب یہ معاملہ ان کے پاس بھی سلسلی کے لیے گیا تھا تو وہاں پر بھی گرین سیگنل جو ہے وہ بارت کو پہلے ہی مل چکی ہے تو مختلف پرویجن جو ہے جی اس کے تحت یہ میٹنگز ہونی ہے اور انتظار یہ ہوگا کہ اب جب دریاؤں کی تقسیم کاری بہت پہلے ہوئی ہے پانی کی تقسیم کاری بہت پہلے ہوئی ہے تو اس میں اب آگے ہوگا کیا اس کا میں انتظار دے گا لیکن ایک چیز بڑی بدنسلی یہ ہے کہ پانی جمہو کشمیر سے بہ رہا ہے اور جمہو کشمیر کے لوگ اس حق سے کہیں پر بھی کہیں آپ کو دکھیں گے نہیں کہ جناب جہاں سے پانی بہ رہا ہے ان کو کیا پائدہ ہوگا کہیں پر بھی نہیں ہے بہرحال لیٹس ووپسو کی یہ جو کمیشن کا معاملہ ہے اور یہ جو سارا انڈس وارٹر ٹریٹی ہے اس کو ریلوک کیا جائے اس کو نئے طریقے سے دیکھا جائے جدید خد وقال پر دونوں ملکوں کو بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس میں جو خدشات ہے جو دہام ہے جو سوالات ہے اور جو جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا کس طریقے سے حل کیا جائے مجھے یاد ہے کہ سابقہ حکومت میں بھی کہیں لیٹروں کی طرف سے اس بات کی تجویز مرکزی حکومت کو دے دی گئی تھی کہ انڈس وارٹر ٹریٹی جو ہے اس کو ریلوک کیا جائے نئے خد وقال کے تحت اس کو دیکھا جائے اور اب دوہزار بائیس ہے دنیا بر کے اندر اب آگے اگر جنگ ہونی تو پانی پہ ریلوی ہونی ہے کس طریقے سے وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ نہ ہو اس پر بھی ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے